دکانداروں سے بات کرنا اس لیے آسان ہے کیونکہ وہ گاہکوں کو ڈیل نہیں کر رہے ہیں اور گاہکوں کی کم تعداد کے بارے میں ایک اور دکاندار سے جانتے ہیں اسلام رہے گا والے گم اسلام آپ کا نام محمد ساکب ساکب مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو کاروبار کی کیفیت ہے پوزیشن ہے وہ مستحقم ہے پہلے سے بہتر ہے یا کمزور ہو گئے ابھی تو کاروبار کی جو پوزیشن ہے وہ بہت سلو ہے بہت کام جو ابھی ہو گیا بہت سلو ہو گیا کیونکہ ریڈ جو ریڈ بہت اپر ہو گا ہے ڈیوائیس ہوگا ریڈ بہت ہو گا ہے کسٹومر لینے نہیں آرہا موبائل دو باتیس کا موبائل پہلے ہم لوگ سیل کرتے تھے پندرہ ہزار روپے کا ابھی وہی دو باتیس کا موبائل ہے بہت سلو ہے بہت سلو ہے تو ریڈ ابھی صرف مارکٹ میں جو پوزیشن آؤٹ چل لی ہو وہ صرف ریڈ کے حوالے سے چل لی ہے ریڈ بہت اپر ہے بس اچھا کیا ایک جو پاکستان میں منفیکٹرنگ شروع ہوئی کیا اُس کے بات قطیمتوں میں بہتری نہیں ہاں ایک سپیکٹ کرے نہیں اصل میں یہ فیصلہ بڑھی بھی ان کا اپنا پہ 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 سمیں گیا ویوو ہو گیا ای تینک ریل میں بھی ہو گیا ان تینوں برینڈ ایک ہی ہے ان کے پیلان لگے ہیں لیکن کوی کوی فیو بھی ہے ویو بھی ہے اوپو بھی ہے سامسنگ بھی لیکن کوئی مارکٹ میں کوئی ریڈ کم نی ہوئے کوئی کمپنی مال اپنا سٹاک کم پیسوں میں نہیں دے رہی مطلب ریڈ وہی کے ریڈ اوپر ہے پہلے ریڈ کمتے اب ریڈ یہ کہ بہت زیادہ اوپر ہوگا ہے موجودہ حکومت اور پچھلی حکومت موجودہ نون لیگ پچھلی حکومت پی ٹی آئے کون بیٹھ سے تو پی ٹی آئی حکومت جوتی ہے اس دوران جو موبائلوں کے ریڈ تھے موبائل نہیں با کوئی بھی برینڈوں کوئی بھی چیزوں کوئی بھی ہائی ٹام ہو اس پہ ریڈ کم تے مطلب کسٹومر کو موبائل سیل کرتے تھے آرام سے کسٹومر بھی لے کے جاتا تھا اب یہ ہے کہ ریڈ بہت اوپر ہوگا ہے بس بہت ضروری ہے کہ حکومتی حکام اور جو ریلیونٹ انڈسٹری ہے اس پر کوئی ایسا شخص حکمران بنے اور اس کو سپر وائز کرے اور اس کو گورن کرے اور اس کو مانیج کرے جو یہ سمجھتا ہو کہ کیا ایسیسریز اور جو ایکویپمنٹس ہیں ان کی قیمتیں ہونی چاہیے جو اس انڈسٹری کو بہتر طریقے سے سمجھتا ناکس پولیسیز اس وجہ سے ہیں کیونکہ نا سمجھ لوگ ہیں جو پولیسیز بنا رہے ہیں اسی وجہ سے شاید قیمتوں میں بہتری نہیں آ رہی ہے